بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی پھر اٹھی صدا تکبیر کی توحید کی پنجاب سے ہند کو جگا دیا ایک مرد کامل نے خواب سے شائر مشرق علامہ اقبال نے یہ شائری بابا گرو نانک دیو جی کے لیے لکھی بابا گرو نانک دیو جی کی آج پانچ سو پچاسویں سالگیرہ پوری دنیا میں سکھ برادری اس وقت خوشی سے جھوم رہی ہے گرداسپور اور کرتارپور کے درمیان چار کلو میٹر کا فاصلہ جسے تیہ کرنے میں ستر سال لگے سکھ وہاں سے دربینوں سے کرتارپور صاحب کا درشن کیا کرتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کس دن وہ کرتارپور جا کر اس کا درشن کریں گے آج پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہر سکھ کے لبوں پر شکریہ عمران خان شکریہ کمر باجوہ اور شکریہ نوجود سنگھ سدھو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی برسوں کی خواہش ہے جو کرتارپور صاحب کو دیکھنے کے لیے پوری ہو رہی ہے پوری دنیا میں سکھ اس وقت خوش ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ مسلمان ساری زندگی ٹکا ٹکا روپیہ روپیہ جمع کر کے حج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ایک دن آپ سعودی عرب حج کرنے جائیں سعودی گورنمنٹ کو اس سال بھی بیس لاکھ لوگوں نے حج کیا جس پہ پانچ عرب ڈالر ان کی انکم ہوئی آٹھ سو سے تیرہ سو ڈالر ویزا فی بنتی ہے اسی طرح عربائین میں عراق میں امام حسین علیہ السلام کے چیلم پر چالیس لاکھ لوگوں نے شرکت کی عراقی گورنمنٹ کو تین سو انتالیس ملین ڈالر ملے اور پوری دنیا سے مسلمان گئے روم میں اٹلی میں کتھیڈرل چرچ گرجہ گھر وہاں پر کرسچن لوگ جاتے ہیں اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جلوس سلم میں اسی طرح پوری دنیا کے پلگرے میں جاتے ہیں اب کرتارپور صاحب کو وہ حیثیت حاصل ہوگی کہ پوری دنیا کے سکھ چاہے وہ پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے انگلینڈ میں ہے کینیڈا میں ہے آسٹریلیا میں ہے اب تمام سکھ کرتارپور صاحب کا وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ ایک بار وہ جرنی ٹو پیس عمران خان صاحب کی کوششیں کمر باجوہ صاحب کی محنت اور نوجود صدو کی یاری تینوں نے ملا کر پوری دنیا کو امن کا ایک توفہ دیا کرتارپور صاحب کی شکل میں آج ملبن میں بابا گروہ نانک صاحب کی جو سالگرہ اس پر وہاں پر ایک جشن کا سمائے آئیں کچھ سکھوں سے یہاں پر جو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا پیغام کیا ہے پاکستان کے لیے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ایک چھوٹی ساتھ رہے 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 اگر چھوٹی ساتھ رہے بابا گروہ نانک صاحب کی جو دیو جی کی سالگیرہ آج کار تارپور برڑر بھی وہاں کھل گیا ہے جسی آپ دربینوں سے دیکھا کرتے دیں بہت اچھا ہے دیکھو ہم سک لوگ سرادر داس میں کہتے ہیں ملکی گرنان ننکانا صاحب کی کھلے درشندار بکشن اور آج جیسے کہتے ہیں نا گروہ آپ خود آکے اپنے لوگوں کو سام کر آ رہا ہے تو ایسا عمران بھائی نے ہمارے یہاں پر صدیو جی نے ایسا سب ملگوز کے کام سب کیا تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے سب کا ایکسس کھل گیا میرے خیال سے یہ بہت بڑی پہل ہے دونوں ہی دیشوں میں امن اور چین کا جو اور میں کہتا ہوں دونوں دیش میں نہیں پورے ہی جہان میں انہوں نے بابا نانک کے تھرو یہ میسج دیا ہے اور اگر انڈیا پاکستان آپس میں بیٹھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو پورا میرے خیال سے پوری دنیا آپس میں بیٹھ کے ساری نفرت اور ساری لڑائی جگڑے میں ٹاکے ایک طرف ایک سانجی والتہ کی طرف کام کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے اب کرتارپور بارڈر سب جو چار کلومیٹر کا فاصلہ کھل ہے تو آپ کے تأثورات کیا ہیں ہم تو بہت خوش ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈیلی ارداس ہوتی ہے کہ جو یہ بارڈر کھل جائے ہم درشن کرنے جائیں تو آج ہوا نا وہ ڈریم پورا ہوا ہے یہ بابدیا کادما جی ساری کمیونٹی بہت خوش آئے دے بارے جو کہ انہیں سالہ تو کوششہ ہو رہی ہیں سیتے وہ سفل ہوئی ہیں تب بہت خوش دی گالا جی تسی جانا پسند کرو کہتے کرتا ہے بلکل ہاں جی جرور تھوڑی خواہش ہے تھوڑی ہاں جی بلکل جی جی اسی میران خان دہ بہت بہت نوال کر دیا ہاں انہ نے ساڈے سکھا واسٹے بہت بہت زیادہ کام کیتا ہے ساڈنہ انہ نے گرنان کے دیو جی صاحب دے درشن کروائے اسی انہوں نے بہت نوال کر دیا ہاں جاؤ گے ہون تو اسی پاکستان جاؤ گے ہاں جی جاؤ گے نال ہے تو آپ نے سنگتا لے کے جاؤ گے ہاں جی سنگتا لے کے جاؤ گے ہاں جی اچھا گال سنگتا لے کے جاؤ گرنان وی ڈالر وی ڈالر زیادہ تھے نہیں 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 زیادہ نہیں یہ تو گروہ واسطے تھے کوئی زیادہ نہیں میرے صاحب سندیب چمبر صاحب موجود ہیں جی سندیب چمبر صاحب یہاں پر آئی ٹی کے جتنے بھی دنیا میں گردوارے ہیں ان سب کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں لائف دکھانے کا اور سندیب صاحب یہاں بلک برن گردوارے کی کمیٹی کے ممبر میں ہیں سندیب صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو جو ابھی بابا گروہ نانک صاحب کا آج پانچسو پچاسویں سال گرہ ہے کرتار پور بورڈر جو کھلا ہے اور آج اس کی اوپننگ ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے سارے درشکوں کو سلام علیکم اور وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فدے جن لوگوں نے جیسے عمران خان صاحب باجوا صاحب اور نوجوہ تنگ سیجو صاحب نے مل کر یہ ممکن کیا ہے ان لوگ کو شکریانہ کرنا چاہوں گا اور انہی کی لوگ جنہوں نے ان کے علاوہ سپورٹ کیا اس چیز کو پروجیکٹ کو ان کا تہ دلو تنواد اور تنواد اور یہ جو بھی مکنی چاہیں گے اور یہ جو ہے کہ یہ جو ہے کہ دیوائید اور رول والی اور یہ پہلا قدم ہے جو ہم دونوں ملکوں کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں اچھا سندیب صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ اسٹریلیا سے یہاں پہ آپ جانتے ہیں گردوارے میں تو لوگوں کی کیا بڑی تعداد آپ جائے کرے گی کرتارپور صاحب ہمارے بلیک بن کمیٹی سے اب تقریباً سو بندے گئے ہوئے ہیں جتھا پورا گیا ہوا ہے اور اتنا اتصا ہے کہ آنے والے دنوں میں کافی لوگ اور بھی جائیں گے اور تھانکس تو جنہوں نے بھی یہ ممکن کیا ہے تاکہ ہم ایزیلی جا سکتے ہیں آپ کا خواب پورا ہو گیا خوشی ہے ہماری کہ آپ کا خواب پورا ہوا اور آپ پاکستان ہے ویلکم ٹو پاکستان انشاءاللہ ابھی کرتارپور بارڈر کھلا ہے تو آپ کے اس پہ تاثرات کیا ہیں سیر نوبل پیس پرائز ملنا جائے ہیں نوبل پیس پرائز ملنا جائے ہیں نوبل پیس پرائز ملنا جائے ہیں اچھا امران خان صاحب کو آپ کوئی خوشی سے اس وقت کوئی میسیج دینا چاہیں گے امران صاحب خان شکریہ جی جو تسی ساڑھے سکھاں سے کیتا ہے جو تسی کوریڈور کھولیا کرتارپور آستے ساڑھے سکھ تو آٹا تانواد بہت بہت کہہ دوں کی کروڑوں وار تانواد کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ خان صاحب تھینکیو ویری مچ پاکستان آرہے ہو تو سی بھی نہیں جی میں نہیں آرہا ساڑھی ٹیم جرور جاری ہے سٹیلین سیکسپورٹ دی ٹیم ہوتے پہنچ رہی ہے اور انہوں نے منانا ستے سیلین سیکسپورٹ دی ٹیم ہوتے پہنچ رہی ہے لنگردے پروگرام ہوتے کر رہے ہیں جیسی جرور ہوتے ساڑھی ٹیم سانو تو لائیو ہوگی سانو دس ہوگی دی کی چاہتا ہے سبرداز بہت زیم کیا پاکستان سے ہیں ابھی بابا گرو نانک جی کا جو دیو جی کا وہاں پہ جو کرتارپور صاحب بورڈر کھولا ہے وہاں پر اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکھ کمیونٹی بہت زیادہ خوش ہے آپ کے کیا جذبات ہے جب جانتے ہیں بہت خوش ہے اور ہم بھی خوش ہے کہ ہم نے کسی کے لیے ان کی اتنی ریلیجس پلیس کو اتنی اچھی طرح سے آفر کیا اس وقت جب ان کو ضرورت ہے سب سے زیادہ آنے کی پاکستان اچھا یہ بتاؤ کہ تم پاکستان جاؤگے یہ کرتارپور صاحب جو کھولا ہے وہاں پہ لنگا ادھر جاؤگے ہاں جی تو تمہیں پتہ ہے کس نے کھولا ہے ماند کھان اچھا میرے ساتھ ابھی یہاں پہ جو جتھے دار کے سربراہ وہ ہیں تی نو مہینے میں کام ہوا پانچ سو پچاسویں سالگیرہ پر ایک توفہ دیا گیا آپ کو اس پر آپ کیا کہیں گے سب تو پہلا سارے توڑے درشکان سروتیانو گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ جیدے پرکاش پرپ کی پانچ سو پجامے پرکاش پرپ دیاں سب تو پہلا میں کہنا چاہاں گا کہ ایک گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ دی بخشش ہے پاکستان دے پردان منتری عمران خان صاحب اور نوزو سنگ جی سیدو جنا دے اتے بخشش ہوئی اور ایک سباب بنیا لنگا کھولن دا منو یاد ہے کال بھی وکٹوریا دی پارلیمنٹ دے وچ سری گرو گرن صاحب جی دے پرکاش ہوئے سماغم ہوئے اور اتے وشیش طورتے پاکستان دے ہائی کمیشنر انہوں اتے بلا کر کے وشیش سنمانوں نندہ کیتا گیا اور نال عمران خان صاحب دا تنور کیتا گیا سو میرے خیال دے نال اوورال ایک گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ دی بخشش ہے خوشی کی بات ہے آج یہاں پہ سکھوں کے چہروں پر ایک خوشی اور ایک مسرط اور ایک محبت پیار اور امن نظر آ رہے اور اسی لیے چاہے وہ کرتارپور صاحب ہوں بابا گرو نانک دیو جی ہوں محبت اور امن کا پیغام لیتے ہوئے تیس کروڑ سکھ اس وقت پاکستان کو عمران خان صاحب کو کمر باجوہ صاحب کو اور نوجود سنگ صدو صاحب کو شکریہ دھنے وار اور تھینکیو کہتے ہیں پرگرام ٹیم سہیبی کازمی کو اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ